نعمت تو اس پانی کو پینے کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے ڈائریہ ہو جائے گا کھانا آپ کھا رہے ہیں اگر مرچ زیادہ ہو گئی یا اور کوئی چیز زیادہ اس کے اندر پڑ گئی یا باسی کھانا آپ نے کھا لیا تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اللہ اکبر یہ نعمت بھی ہیں اور زحمت بھی ہیں صحیح ہیں تو نعمت لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو وہ نعمت زحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم نعمت ہے کہ وہاں زحمت کا تصور ہے ہی نہیں وہ ایسی نعمت ہیں زمین والوں پر بھی نعمت پر آسمان والوں پر بھی رحمت رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھو اب آپ دیکھیں اس وقت انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت مال ہے مال سب سے بڑی نعمت مال مال دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے بیٹھتا ہے تو مال کا ذکر چوراہے پر بیٹھتا ہے تو مال کا ذکر ایڈوکیشن کے سلسلے میں فیلڈ کا سیلیکشن کرتا ہے تو بھی مال کا تصور کہ کس فیلڈ میں جائیں گے تو مال زیادہ ملے گا میڈیکل کی لائن میں زیادہ پیسہ ہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں زیادہ پیسہ ہے آئی پی ایس اور آئی ایس بنیں گے تو زیادہ پیسہ ہے ہر چیز کے اتر انسان کے نزدیک مال مال اور مال اس کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اس وقت مال ہے فلائٹ میں بیٹھو تو لوگ بات کرتے ہیں دھندہی کی بات چلتی رہتی ہے تو یہ انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت بن گئی میرے پیارے آقاس اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آپ دیکھیں زمین بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو فرش بنایا ہے اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے اللہ نے زمین اطاف فرمائی نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہاں جاتے کیسے کھڑے رہتے کس طریقے سے لیٹھتے کس طریقے سے بیٹھتے پتہ یہ چلا کہ زمین بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دوا چلوں اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ سب نعمت ضرور ہے لیکن ایک نعمت کے صدقے میں یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور وہ نعمت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا نہ چاند پیدا کرتا نہ سورج پیدا کرتا بلکہ خود پروردگار فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا کن تو گنزم مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا آپ اندازہ لگائیں اے رسول آزم کے دیوانوں حضور کتنی بڑی نعمت ہیں کہ حضور کے صدقے میں رب ملا حضور کے صدقے میں سب ملا حضور کے صدقے میں جنت ملے گی حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا حضور کے صدقے میں سب خوش ملا قیامت تک ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں ملیں گی وہ حضور کے صدقے میں ملیں گی اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہی وجہ ہے کہ پروردگار جل جلالہو نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا اور پروردگار جل جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مومنین کے اندر مبعوث فرمایا تو فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں ہم نے مال کو نعمت سمجھا تو مال کا ذکر کر رہے ہیں ہم نے کھانے کو نعمت سمجھا ہم کھانے کا ذکر کر رہے ہیں کھانے کی طرف مائل ہو رہے ہیں لوگ روزانہ نئی نئی ڈیشوں کا احتمام کر رہے ہیں اس کے ذکر کر رہے ہیں الگ الگ ریسیپی ہماری بہنیں یوٹیوب پر دیکھتی ہیں کہ کونسی ریسیپی ہے نوٹ کرتی ہیں آج میرے شوہر کے لیے یہ بناوں گی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں یہ سارا سسٹم چلتا وہ دکھائی دیتا ہے لیکن سن لو آج اس کے باوجود ہم اگر ناکام ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جانے نحمت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا نہ ہمارے گھر میں مصطفیٰ جانے رحمت کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کے کمالات کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کے شمائل کا ذکر ہو رہا ہے نہ رسول عاظم کے خسائل کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی بھی ذکر نہیں ہو رہا آج اگر ہمارے گھر میں ذکر ہو رہا ہے تو بگ باؤز ہو رہا ہے سیریل ہو رہے ہیں گانے ہو رہے ہیں ہمارے بچوں تک کو یہ معلوم نہیں کہ جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس رسول کی عمر کتنی تھی وہ رسول نے اعلان نموت کب کیا تھا اس رسول کا معنی کیا ہوتا ہے اس رسول کی شان کیا ہے اس رسول کی عظمت کیا ہے ہمارے نہ بچے جانتے ہیں نہ ہمارے بڑھے جانتے ہیں نہ ہمارے جوان جانتے ہیں سن لو جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو مولا عزت نہیں دیتا اور جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو مولا یہاں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اسی لئے میرے امام نے اس نعمت کو اتنی عظیم نعمت سمجھا اور امام عشق و محبت نے کہ زمین کے اوپر بھی اسی نعمت کا ذکر زمین کے اندر بھی اسی نعمت کا ذکر اور میدان محشر میں بھی اسی نعمت کا ذکر اللہ اکبر آپ اندازہ تو لگائیں زمین کے اوپر کی بات ہے تو امام عشق و محبت زمین کے اوپر اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مہچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ اندازہ تو لگائیں جس کے ذکر سے قلب کو اتمنان ملتا ہو جس کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہو جس کے ذکر سے غم ہلکے ہو جاتے ہوں جس کی یاد سے انسان کی پریشانیاں چڑ جاتی ہوں وہ کون ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اذات ہے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں اے رسول آزم کے دیوانوں ذرا سوچو یہ جانِ نعمت ہیں یہ کانِ نعمت ہیں ان کے ذکر سے دل کو تھنڈک ملا کرتی ہے ان کے ذکر سے قلب کو سکون ملا کرتا ہے ان کی یاد سے دل و دماغ معتر ہو جایا کرتے ہیں